اسلام علیکم ناظرین میں ہوں طیبہ فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ناظرین خرید راما جو اس وقت بڑا سپر ہٹ جا رہا ہے آج ہم آپ کے ساتھ اس کی لیٹرسٹ ایپیسوڈ شیئر کر رہے ہیں تو چلتے آج کی وڈی کو جانے بھی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے لیٹرسٹ ایپیسوڈ انتہا درجے کی انٹرسٹنگ تھی اور خاص طور پر اس ڈرامے کی جو اوورال تھیم ہے جو کمیسٹری ہے جو یہاں پر ڈیالوگ ڈیلیوری سبھی سوپب تو کیا ہوگا ہائی ڈرامے کی آنے والی اپیسوڈ میں اس کو اوپر ہم ڈسکشن کریں گے آج کی سوڈو میں پھر جو نہیں لگنی ہے کہ جہاں پر ایک لڑکی کے گھر والوں کو جب مار دیا جاتا ہے اور وہ پھر ایک ایسے خاندان میں آ چکی ہے جہاں پر آلیڈی ایک بہت بڑا خاندان کتنا سمارٹلی پلے کر رہی ہے اور اس کا اس گھر کے اندر یہ سمارٹلی پلے کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اپرپلی دکھا دو کہ ہاں بس بھئی وہ ریونج لینا شروع ہو گئی ہے اور سب مرنا شروع ہو گئے نہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈراما زیادہ مزے کا لگ رہے ہیں اس کے باپ کو اس کے بھائیوں کو مارا تھا یہاں پر چنار خان نے اور اس کے بعد جس طرح سے پہلے چنار کے بیٹے کو مروایا اس نے خود کسی کو ہاتھ نہیں لیا پہلے چنار کا بیٹا گیا پھر اس کا رائٹ ہینڈ گیا پھر دکھایا یہاں پر پامیر کی ڈیتھ اور پامیر کی ڈیتھ کے بعد ایک ان کا ملازم بھی مرتا ہے اور اب یہاں پر باریہ برلاس خان کی برلاس خان نے بیسیکلی جو کیا ہے وہ مطلب میری سوچ سے بھی باہر تھا مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ٹھیک ہے یہ ایک سپیسیفک لوکیشن پہ گیا ضرور ہوگا لیکن وہاں پر بادل خان نے اٹاک کیا لیکن نہیں بھائی یہ تو ساری گیم ہی ہمارے برلاس نے چلائی تھی جو اس کا سین دکھایا گیا کہ جس طریقے سے اس نے مارا یہاں پر ہمارے پامیر کے ایموشنز دیکھنے والے تھے مجھے پرسنلی یہ سین دیکھ کرنا مطلب کچھ ہوا جس کو کہتا ہے رونکٹے کھڑے ہو جانا اس کے بعد اب یہاں پر جو آگے مزید رڑکہ لگایا جا رہا ہے وہ یہ کہ مطلب پوری فیملی کے سامنے یہ چیز ایکسپوز ہو گئی کہ برلاس نے مارا تھا پامیر کو اس کو گھر سے باہر کہیں دور بھیجا جا رہا تھا وہ اپس بلایا جاتا ہے اچھا ایک سین میں یہاں پر برلاس کہتا ہے کہ چچا کی آگ کو تھنڈا ہونے تو بھائیا چچا نہیں تیرا تایا لگتا ہے تیرے باپ کا بڑا بھائی ہے وہ اس تایا نے اپنے بیٹے کا بدلہ لینا ہے اور اس نے نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا یہاں پر مارنا ہے برلاس کو ہے نہیں اس کو ہم تھوڑی سی مزید ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو جو ایک پورا سین دکھایا جائے گا نارملی تو اس درامے کے اندر جو دو ڈیتھ والا سین ہوا ہے ایک خاص طور پر جب زندہ کے گھر والوں کو مارا گیا اس کے گھر میں جو ایک سوگ والی لہر تھی that was very interesting اور اس کے بعد پھر پامیر کی ڈیتھ کے اوپر بھی بڑے کمال کے ویجلز تھے لیکن بھائیا برلاس کی طفح کچھ ڈیفرنٹ ہو رہا ہے نارملی جب کوئی انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد سوگ منایا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ انسان مرنے والا ہے اور اس کو ہمارے گھر والے ہی مل کر ماریں گے تو سوچو اس کا سویک کیسا ہوگا اس سارے سین کا روب کیسا ہوگا تو اب ساری فیملی ممبر جتے بھی ہیں یہاں پر سب روح رہے ہیں برلاس کو دیکھ کر سب مل رہے ہیں کہ جیسے کسی کو بھائے لگانا ہو پھانسی کے بھندے پر چڑھانے سے پہلے جیسے سب سے ملاقات ہوتی ہے اس کی ماں کی جو فیلنگز ہیں اس کے باپ کی جو ایکسپریشنز ہیں اور خاص طور پر وہ لڑکی جس کے چلتے یہاں پر یہ سارا ٹوپی ڈراما ہوا اب پانہ اب پانہ سے بھی ملے گا وہ لاس ٹائم اور اس کو کہے گا کہ میں نے تمہاری محبت کی خاطر یہ سب کچھ کیا تمہیں کہہ رہا تھا کہ چلو چلتے ہیں کہیں دور لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اب پانہ ایک اتنی بے وقوف لڑکی کے بندہ پوچھے اگر تم نے اس کے ساتھ اپنا چکر چلایا ہی تھا تو پھر تم اس کے ساتھ انڈ تک پروسیڈ کرتی گھر والوں کے آگے چلو کسی بھی طرح سے سٹینڈ لیتی لیکن تم نے اب سٹینڈ نہیں لیا تم نے دو کشتیوں کا سوار رکھا خود کو تم بڑا نائس نی ملتی رہی ہو پامیر سے بھی اس کے ساتھ تم نے اس کی انگیجمنٹ کی انگوٹھی بھی پہن لی تھی تو پھر یہ سب کچھ تو ہونا تھا بگر اس نے تمہاری خاطر ایک سٹیپ لیا تو بھلے اس کے ساتھ ہی بھاگ جو بھائی تم نے تو اس کو بھی ضائع کر دیا بیچارہ یہ بھی اب جان سے جانے والا ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا بیچارہ یہ کیلی رہ جائے گی لیکن پہلے تو یہ کوشٹن ریز ہوتا ہے کہ کیا یہاں پر برلاس کے ساتھ یہ جو سارا سین کریئٹ ہو رہا ہے کیا اس کو واقعی مار دیا جائے پرشنل ابزرویشن یہ کہتی ہے کہ سارے گھر والے بڑے سوگ میں ہوں گے سب کا دکھ ہوگا اس کے تائے کے سامنے جو برلاس کا تائے ہے جو پامیر کا باپ تھا اور یہاں پر وہ اندری اندر ایک اچھا انسان دکھایا گیا اس کے اندر غصہ بہتا لیکن وہ یہ سب کچھ کرنا نہیں چاہتا وہ جب سارے گھر والوں کی تڑپ دیکھے گا ان کا رونا دیکھے گا اور پھر اس کے سامنے اپنی بندوق ہور کرے گا تو کہیں نہ کہیں سب کا رونا سب کے وہ ایکسپریشنز میرا نہیں خیال کہ یہ بندہ برداشت کر پائے گا ایک طرف اس کی صرف اپنی فیلنگز ہیں اور اس کی وائف کی فیلنگز ہیں ایک طرف اس کے پورے خاندان کی فیلنگز ہیں تو وہاں پر ہوگا کچھ ایسے کہ اس کا جو نشانہ ہوگا وہ چوک جائے گا یہ اس کو سیدھی گولی نہیں مارے گا اس کے بعد یہاں پر وہ روے گا بڑا ہی ایموشنل سینٹ ہوگا پھر آپ کو دکھایا جائے گا کہ شاید یہ جو اس کا بادشاہ خان ہے پامیر کا باپ یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں ماف کیا لیکن ایک بات تم یاد رکھنا کہ اگر میرے بیٹے کی شادی اپانا سے نہیں ہو سکی تو تمہاری بھی نہیں ہوگی یہ میری ڈیمانڈ ہے تمہاری زندگی کے عویز اور بھائیہ اپانا سے ہی تو وہ شادی کرنا چاہتا ہے اسی سے شادی کرنے کے چکروں میں تو اس نے اتنا بڑا سٹیک لیا تو وہ یہ کیسے پرداشت کرے گا کہ ہاں میں زندہ بھی رہوں اور اپانا سے شادی بھی نہ ہو تو یہ پوائنٹ دیکھنے والا ہے کہ اگر یہ ایسی کوئی ریکویسٹ کرتا ہے یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی تم نے نہیں کرنا تو پھر کیا ریاکشن ہوگا ہمارے سرمیدانی کا جو کہ کافی سرما لگایا ہوتا ہے اس نے برلاس نے یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے پتہ میں نے اس کوئی اس طرح سے امیجن کیا آپ لوگ بھی خود سے امیجن کر سکتے ہیں اگر اس کو جان سے مار دیتا پھر تو ٹھیک ہے پھر تو اوکے ڈن سٹوری پرسیڈ ہوگی آگے کیا ہوگا جتنی زیادہ نفرت پھیلتی جا رہی ہے اس خاندان کے اندر اور یہاں پر جس طرح سے سناٹلی پلے کیا ہے زمدہ نے مجھے اس ڈرامے کے اندر سب سے کمال کی چیز ہی یہ لگ رہی ہے کہ پہلے آپ کو کسی بھی ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ہاں ایک کریکٹر پر ظلم ہوا تو انڈ تک ظلم 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 ہی ہوتا جا رہا ہے لیکن اس ڈرامے کے اندر کچھ ڈیفرنٹ ہوا ایک کریکٹر کے اوپر ٹکا کا ظلم ہو گیا پہلی دوسری اپیسوڈ میں اب پورے ڈرامے کے اندر وہ ارام 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 سے آپ کو سیٹسٹرکشن دے گی ان کے ایک ایک بندے کو مروا کے اور خود کسی کو ہاتھ نہیں لگا رہی ہے اپنی سازش کر رہی ہے اپنی ساری ایکسپورٹیز لگا رہی ہے کہیں نہ کہیں اس کو اندر دکھ ہوتا ہے کیونکہ زمدہ بھی کوئی بری لڑکی تو تھی نہیں یہاں پر اگر اس کے پیرنٹس کو اس کے باپ کو بھائیوں کو نہ مارا جاتا تو وہ ایسا کچھ بھی نہ کرتی خیر ڈراما بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے بھائی جتنی زیادہ تعریف کرو کم ہے میں نے اس ڈرامے کو بھی حالی میں ایک لسٹ بنائی ہے وہاں پر رکھا ہے پہلے نمبر پہ کیونکہ ڈراما ڈیزارف کرتا ہے بہت سارے دوسرے ڈرامے بھی لانچ ہوئے لیکن فیلحال خیر ڈرامے کی ٹکر کا کوئی بھی ڈراما نہیں ہے بشر مومن اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا فیصل کرشی کا ڈراما جو ہم سب کو بہت اچھا لگا اس کے بعد فیصل کرشی کے اتنے ڈرامے ہیں جو فلوب کہتے ہیں اور میرے بھی ریمارکس کوئی اچھے نہیں تھے خیر ڈرامے کا ٹیزر دیکھ کے آئی وز تنکنگ کہ یا ٹھیک ہے اس کے اور بھی بہت سارے فیصل کرشی کے ڈرامے آئے ہیں بڑے کمال کے ٹھرلنگ ٹیزر کے ساتھ لیکن مزہ ڈرامے میں نہیں آتا لیکن بھائی اگر آپ نے کچھ انٹرسٹنگ دیکھنا ہے اگر آپ کچھ ایسا دیکھنا چاہتے ہو جس کو دیکھ کے آپ کو مزہ آئے سب سے اچھی بات اس ڈرامے کی یہ بھی ہے کہ یہاں پر ویک کے اندر چار اپیسوڈ آتی ہیں بھائی آپ کو بلکل بھی ٹنچن لینے کی ضرورتی ہیں کہ ہاں بھائی ایک اپیسوڈ آئے گی پھر پورا ویک انتظار کرنا ہوگا نہیں اچھی خاصی کونٹیٹی دیکھنے کو ملتی ہے اور ہر اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے تو یہ ہے بھائی میرے ریمارکس خائی ڈرامے کو لے کر کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ڈراما کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائی گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نے میری یہ لسٹ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آپ کو لنک پر جائے گا جلدی سا لنک پہ کلک کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا فیڈ باک مجھے